مَعَ اللَّهِ فِي لَعْلَآتِ النُّجُومِ وَحَكِ الْغُيُومِ وَضَوِ الْقَمَرِ نحمد هو نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز قاتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پرگرام سنری باتوں کے ساتھ اور آج کس مجلس میں نواز کی سنتوں میں سے رکو میں تسبیحات کا پڑھنا اس کا حکم کیا ہے کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے اگر ایک آدمی بھول جائے تسبیحات کا پڑھنا تو اس کو کیا کرنا چاہیے رکو کی حالت میں تسبیحات کا پڑھنا سنت ہے دوسری گزارش یہ ہے کہ رکو کی حالت میں تسبیحات کی مقدار کم از کم تین مرتبہ ہے زیادہ تا قادت کی ریایت رکھ کر جتنی بھی پڑھی جائیں اس کی گنجائش موجود ہے اور جتنی مقدار بڑھتی جائے گی سواب بڑھتا جائے گا اگر کسی آدمی سے بھول کے تسبیحات رہ جائیں تو یہ سنت عمل چھوٹے گا اس سے سیدہ صاحب لازم نہیں ہوں باقی ہے کہ ایک آدمی مختدی ہے اور امام ابھی مختدی نے تسبیحات پڑھنی شروع کی ہیں اور امام رکو سے کھڑا ہو چکا ہے تو اب مختدی کیا کرے اپنی تسبیحات مکمل کرے یا امام کی اتباع کرے تو مسئلہ یہ ہے کہ مختدی کی تسبیحات ابھی باقی ہوں اور امام کھڑا ہو جائے تو مختدی کو امام کی اتباع لازم ہے کہ مختدی امام کی اتباع میں کھڑا ہو جائے جتنی تسبیحات ہو چکی ہیں وہ اس کے لئے کافی ہو جائیں تو لہٰذا امام کی اتباع لازم ہے مختدی انتظار نہیں کرے اب یہ کہ حالت رکو میں امام کتنی مرتبہ تسبیحات کہے گا تو امام کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے امام ہو وہ نماز ہلکی پڑھائے تو انفرادی نماز میں تو آدمی جتنی چاہے تسبیحات پڑھ لے اس میں زیادہ زیادہ جر ہے اور اتنے ہی زیادہ اللہ کی رضاق کا سبب ہے لیکن اگر باجمات نماز ہے تو امام کے لئے پانچ مرتبہ تسبیحات کہنا مناسب ہے پانچ مرتبہ تسبیحات کہنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ مختدی آسانی کے ساتھ تین مرتبہ کہہ رہے گا یہی حضراتِ صحابہ کا قول ہے کہ امام کم از کم پانچ مرتبہ کہے گا پانچ مرتبہ کہنے سے مختدی آسانی سے اپنی تسبیحات مکمل کرنے کا لیکن امام کے لئے یہ لازم ہے کہ امام تسبیحات کو پورے اتمینان کے ساتھ ادا کریں اگر امام اتمینان کے ساتھ پانچ مرتبہ تسبیحات کہے گا تو ہر ایک مختدی آسانی کے ساتھ اپنی مقدار کو مکمل کرنے کا لہذا امام کو چاہیے کہ وہ پانچ مرتبہ تسبیحات کہیں اور مختدی امام کی اتباع میں جتنی مرتبہ کہہ سکے وہ کہلے جو ہی امام رکوع سے کھڑا ہوگا تو مختدی کے لئے لازم ہے کہ وہ امام کی اتباع کرتے ہوئے رکوع سے کھڑا ہو جائے اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو نماز و سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق نصیف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ